بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل سلائی کڑایی کفن کیسے ہیں آپ سب لوگ کمیت کرتی میں دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو آتھ کے ویڈیو جو ہے وہ بیوی گل کا بہت کبسورت سا ڈریس ہے آتھ کے ویڈیو میں جو بیوی گل کا بہت ہی پیار اڈریس ہے اس میں ہاتھ کے کڑائیں بھی ہے اس میں لیسز کا یوز بگے گیا ہے اور اس کی سٹیچنگ بھی ہے اور سٹیچنگ ڈیلائن بھی ہے امید کر جو آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ پیسند ہے گی ویڈیو سو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ آپ لوگ جو گھوٹا لیس لیکھ رہے ہیں میں ہم نے یہ ایک لی تھی یہ والی بہت آج کل مارکر مین ہے فیشن مین ہے تو ہر جگہ سے آپ لوگ کو جو ہے وہ ایزیلی مل جائے گی اس طرح سے کر کے جو ہے گھوٹا کے لیسے بھی لگا جاؤں گی یہ پرنٹ آپ لوگ چیک کر سکے دیکھ اپنے کا کتنا نفیس اور خوبصورت کیا گیا ہے یہ جو ہے وہ ایک وول کا دھاگہ ہم لوگ یوز کریں گی اور ایک جو ہے وہ لیس یوز کریں گے ان دونوں کے ساتھ کام کر کے ہم بہت پیارا بھی بگل کے ڈریسن بیٹ کریں گے جو کہ بہت اچھا انسپردیس لگنا ہے سو اب ہم لوگ کرتے ہیں اس ایمرویڈی کو سٹارٹ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ نے اس طرح سے لیس لگا لینی ہے لیس لگا لینے کے بعد وول کا دھاگہ اٹھا لینے ہے وول کے دھاگہ کے ساتھ اب ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سلائے کرتی ہے اس طرح سے ہم لوگ سلائے کریں گے کہ یہ ڈیزائن بھی بن جائے اور پیارا بھی لگے موسیقا موسیقی 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 اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اوپر جوہ ٹانکے لگا لیے تھیں جس سے ایک لیس بھی لگائی تھی ہم نے اور اپروائیڈیوب کا بھی تچھ آگیا تو اس سے کرتہ بہت ہی پیارا بھی بگل کا دریس لگا تھا بہت خصورت لگا تھا So this is the completed look یہ دیکھیں جس طرح سے یہاں پر ہم نے کوٹی کے لیس لگائی ہے اسی طریقے سے ہم نے کوٹی لیس لگا کر اس کے اوپر جوہ وہ دیزائننگ کی تھی شرٹ کے دامن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دامن پر بھی آگے پیچھے ہم نے گھوٹے کی لیسٹ لگ رہی ہے جس سے ڈریس بہت ہی پیارا لگ رہا ہے میں آپ لوگوں دکھا دیتیوں نیک نیک جو ہے وہ ڈریس اوورال بننے کے بعد بہت ہی پیارا لگ رہا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا and this is the neck نیک پر بھی بہت پیاری ڈیزائننگ کی گئی ہے تین لیسز ہم نے لگائی تھی اور تینوں لیسز کے ساتھ ہی اوپر ہم نے اول کتاکی ساتھ آکے لگائی تھی جس سے ڈریس بہت ہی پیارا لگ رہا ہے فرنٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم نے چھوٹا سا اوپن کیا تھا یہ آپ کے اپنے مرضی آپ لوگ اوپن کریں یہاں جسٹ اللہ نہیں جو گھول گلا بھی رکھ سکتے ہیں یہاں تک جو ہے وہ ہم نے اوپن کیا تھا and تین جو ہے وہ لیس لگائی تھی آپ لوگ لیندھ چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے وہ کتنی لیندھ کتنی نیچے تک جو ہے وہ ہم لوگ لیسز کو لے کے گئے ہیں یہ والی جو ہے وہ لیس تھی اس طرح سے کر کے ہم نے پہلے جو لیس لگا لی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم نے لیس لگائی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ بھول کے دھاکے کے ساتھ ہم نے ٹانکے لگائی تھی سو یہ ہے نیک اور اس کی سلیوز آپ لوگ چیک کریں کس طرح سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے جو چونٹ والی اور الاسٹک والی جو سلیوز ہوتی ہے وہ بنائی گئی یہ دیکھیں یہ والی سلیوز ہم نے رکھی تھی یہاں سے جو ہم نے الاسٹک ڈالا تھا یہ اس کے سلیوز ہیں اور اس کے ٹراؤزر میں دکھا دیتی ہوں وہ بھول کے اس طرح سے ہم نے بنایا تھا اور بہت یہ چین زبردست لگا تھا سو یہ ہے آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئیوں کی چھوٹی سی ویڈیو اور ایک زبردست آئیڈیا آپ کو ملا ہوگا اگر بی بی گل کا لان کا ڈریس ہے تو ضرور آپ لوگ اس طرح کی ریزائننگ کریں اس پر ابھی جو گرمیاں آ رہی ہیں گرمیاں چل رہی ہیں تو اس سے کیا ہے کہ سمر لان کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہی ہم لوگ بچوں کو پہنائیں گے تو اس کے لئے یہ ڈیزائن بہت ہی اچھا رہے گا آسان بھی ہوگا پیارا بھی لگے گا انڈریس ہوگا جو ریسٹ کا جو ہے وہ کمپلیٹ لک کرے گا اور آپ لوگ ضرور پیڈیو کو بنائیے گا اگر پسند آئیے ویڈیو تو اسے لائک کر دیں میری چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں میری چینل پر فریزر فرمکس کا ضرور شیئر کریں میں مزیب سکت دکستان امیزی ویڈیو میں جب تکلی اللہ حافظ